بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ٹیپ چنل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب بڑے بڑے رسک لیتے ہیں اور ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیوں کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں ان پر لیکن پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب دباؤ بھی برداشت کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ اس دباؤ سے نکل بھی آتے ہیں اب ایک دفعہ پھر خبر گرم ہیں کہ وفاقی کابینا میں کچھ رد و بدل ہو سکتی ہے ابھی حال ہی میں ہوئی تھی اور اب پھر سے یہ خبریں گرم ہیں تو کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان تبادلے کی زیادہ بات ہو رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں کابینا کے اجلاسوں میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پوچھا بھی گیا گیا کیسے باہر آ جاتی ہیں بہرل صافیوں کا کام ہی ہوتا ہے وہ چیزیں باہر لے جاتے ہیں جس میں اتحادی جماعتوں کے لوگ بھی تھے اور تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں وہ اس میں شامل تھے اس میں جو گرمہ گرمی ہوئی اس کا بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے مگر اس میں سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ ہے وزیر ہوابازی جی ہاں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے اچھا اب غلام سرور خان صاحب سب سے زیادہ مشہور آپ کہنے ہوئے جب یہ پائلٹس والا سارا سکینل سامنے آیا تھا کتنوں کے پاس جالی یہاں لیسنسز ہیں اور انہیں پھر پارلیمنٹ کے اندر سارا کچھ سامنے رکھ دیا اور پھر کہا گیا کہ جی دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ان کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا پی آئی کو پابندیوں کے سامنا ہو گیا وہ سب کچھ لیکن ان کا موقع یہ تھا کہ جی یعنی یہ چیزیں ہم دبائی رکھتے تاکہ اور حادثات ہوتے اور قیمتی جانے جاتی ہیں تو کم از کم سب کے سامنے آنے سے یہ ہم نے بتا دیا کہ جی اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ ہو سکے کہ جی اگر کچھ غلط ہوگا تو پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی تو یہ وہاں سے کافی مشہور ہوئے باقی یہ کم کم ہی آتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ میڈیا کے اندر لیکن کچھ عرصہ پہلے اچھا میں یہ بتا دوں کہ ابھی حالی میں نون لیگ جوائن کرنے کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خبریں گرم تھی تو اب یہ جو پارلیمن اجلاس ہویا اس میں ڈریکٹلی ان سے سوال بھی ہو گیا عمران خان صاحب نے بھی دبے لفظوں میں یہ بات بھی کی تو اس میں کیا ہوا ہے انہوں نے جواب کیا دیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے اس ساری صورتحال واضح کر رہا ہے کہ غلام سرور خان صاحب کیا کرنے والے ہیں اور پھر ساتھ ہی چودر نصار کے حوالے سے پرانے مسلم لیگی ان کے حوالے سے بھی اسی اجلاس میں غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آگئی ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ غلام سرور کا چودر نصار سے کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ دیکھئے کہ اگر ہم دیکھیں غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے خبریں آئیں کہ جی ان کا بھی کوئی معاملہ ہے یعنی کرپشن میں یا جو رنگ روڈ بلی بات آئی اس میں بھی اس طرح کی باتیں آئیں تو انہوں نے جو راویٹ پنڈی رنگ روڈ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے حوالے سے جو باتیں سامنے ہی تھی اس میں تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کر ڈالی اس پر عمران خان صاحب ناراض بھی ہوئے تھے کہ جی اگر آپ کا نام ہی نہیں ہے تو پھر آپ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں کہ جی یہ سارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں کیوں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کبھی کبھی آپ کو نظر آتے رہے ورنہ آپ ٹیلیویشن پر ان کو کم دیکھیں گے یا دیگر جگہوں پر یا میڈیا میں اس طرح نہیں دیکھیں گے تو اب یہ ہوا کہ جی یہ بڑے سخت ناراض ہیں اور جب یہ باتیں ہوئیں کہ جی یہ نون لیگ میں جا رہے ہیں اس طرح تو ان کی سٹیٹمنٹ تو یہ آگئی کہ جی میں کوئی نہیں نون لیگ میں جا رہا یعنی میڈیا میں جا رہی ہوئی اس طرح کی باتیں انہوں نے کی مگر مگر جو اجلاس کی اندرونی کہانی یعنی پارلمانی اجلاس وہاں اتنے زیادہ لوگ ہیں اس کی اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے جو مختلف اخوارات میں ریپورٹرز کی طرف سے چھپ رہی ہے ان کے نام بھی ساتھ چھایا ہو رہے ہیں تو یعنی وہ ان سٹوڈیز کو اون کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ جی ایسے ہی کوئی خبر لگ گئی تو اب اس میں یہ ہوا کہ جب یہ بات چھڑی دیگر بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے بڑی خبر گرم ہے کہ یہ نون لیگ جوائن کر رہے ہیں نون لیگ میں جا رہے ہیں تو پھر یعنی کسی وزیر نے یا کسی اور نے غالب وزیر کا ہی زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ جی یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی ڈسکشن میں آگئی بات عمران خان صاحب نے بھی دو لفظوں میں اس طرح بات کر دی پوچھ لیا کہ جی کیا چکر ہے کیوں خبریں لگ جاتی ہیں یہ ہے وہ ہے تو غلام سرور خان صاحب نراز ہیں آج کل پارٹی سے انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ سنیے انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اگر چہدری نصار علی خان پرانے مسلم لیگی وہ تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں تو پھر غلام سرور خان نون لیگ میں کیوں نہیں جا سکتا اب یہ چیزیں بہت اس سے واضح ہو رہی ہیں بہت واضح ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو یہ چیز بتا دی گئی اجلاس سے پہلے ہی کہ جی بہت سے لوگ ادر ادھر جا رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں اتحادی بھی ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اگلی الیکشن سے پہلے پہلے اڑانے بھرنے والے ہیں ادھر ادھر ہو رہا ہے کام تو یہ عمران خان صاحب کے نالج میں ہے لایا جا چکا ہے کون کس طرف جا سکتا ہے کون کس طرف جا رہا ہے اب یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے انہوں نے اپنے پتے بھی شو نہیں کروائے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو وہ رکھیں گے یا جو جاتا ہے وہ جائے کچھ ان کو یقین ہے نکلا کے روکیں گے یا ابھی ان کا فوکس اس طرف ہے ہی نہیں کہ جناب دوزار تیس کے ایکشن میں جس نے جانا ہے چلا جائے جو بھی ہو تو ان کا فوکس اس وقت یا ایکانومی ہے ملکی حالات ہیں کہ یہ وہ ٹھیک کر لیے تو اگر بہنگائی پر کنٹرول کر لیتے ہیں معاشی طور پر ملک کو بہتر کر دیتے ہیں تو شاید پھر وہ ان کو ضرورت نہ رہے لوگ ویسی ان کی طرف ووٹنگ کی طرف آ جائیں گے اور ان کو الیکٹیبلز یا اس طرح کی بلیک میلنگ جس کو وہ کہیں یا لوگوں کا آنا جانا وہ رہے گا تو ان کا شاید فوکس اس طرف ہوتی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مگر ان کے نالج میں یہ چیزیں آ چکی ہیں اب آپ دیکھئے غلام سرور کا یہ کہنا کہ جی چودر نسار اگر پی ٹی آئی میں آ سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جی وہ چودر نسار وہ کہتے ہیں نا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے تو اسی طرح سے چودر نسار پی ٹی آئی میں آ نہیں رہے آ گئے ہیں ایک طرح سے کہ جب یہ بات سب کے سامنے ہو رہی ہے اور چودر نسار صاحب نے جو بڑا مشہور انٹرویو دیا تھا ابھی حال ہی میں شاید اس کے بعد اس طرح کا انٹرویو نے دیا بھی نہیں سلیم صافی صاحب کو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کوئی اس طرح کی بریکی نیوز یہ وہ کہ جی کوئی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ تو میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کروں گا یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات کے والے سے ون آن ون ملاقات کی بات انہوں نے کی تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کٹیگرائی کے لیے اگر ڈنائے کرنا تھا تو کر دیتے بلکل اس طرح کہ جی میں نے نوازشی سے نہ رابطہ کیا نہ سوچا نہ کوئی بات کبھی خیال بھی نہیں آیا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ چکری کوئی نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے والے سے انہوں نے کہا جی وہ میری تعریف بڑی کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑی عزت دی یہ وہ میں مشاورت کر کے فیصلہ کروں گا سب کچھ تو اب غلام سرور خان صاحب تو چیز بتا رہے ہیں یہاں تک بھی ہے کہ چودر نصار صاحب اکیلے آئیں گے یا ان کے ساتھ بہت سے اور لوگ آئیں گے پھر یہ بات بھی ہے کہ جی چودر نصار صاحب نے صاف کہا کہ میری تو کئی جنریشنز فوج میں رہی ہیں یہ فوج میری ہے ہماری ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے میں اگر بات کرتا ہوں تو کوئی دشمن فوج کی تو نہیں کہا رہا نا تو ان کے فوج سے قریبی تعلقات ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں چودر نصار جائیں گے تو ایک بڑا واضح پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف دیکھ رہی ہے اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں اب میں آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غلام سرور خان صاحب کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ شاید ان کو اوبرسیز پاکستانیس کی وزارت میں بھیج دیا جائے اور وزیر حوابازی ان کی جگہ پر لائے جائے وزیر سعادی امور عمر عیوب صاحب کو جو اس سے پہلے وزیر توانائی تھے تو ان کو اس طرف لائے جا سکتا ہے تو فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے یہ چیزیں کافی ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں تو یہ اس وقت آزاد ترین صورتحال ہے کہ اس طرح سے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ تحریکہ انصاف نہیں یہ ہر پارٹی میں ابھی کافی زیادہ آپ کو نظر آئے گا گروپنگ نظر آئے گی کہیں جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی بات ہو رہی ہے کہیں یعنی اس میں علیم خان اور چاری سرور اس طرح ابھی پرویس خٹک صاحب کا ایک گروپ سامنے آ گیا وہ بات ہو رہی ہے اب یہ بھی تملی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ہی بیٹھی ہوئی ہے وہ لوگوں کو شامل کر رہی ہے اپنے اندر لا رہی ہے تو نون لیگ بھی کوششوں میں لگی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو ٹوڑ بھوٹ ہے کہ شباز شریف صاحب گر گئے ہیں اور بہرحال بہت سے لوگوں کا اس سے کچھ اختلاف بھی ہے بابڑوگر صاحب میں ساتھ پروگرام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے ذرائعے بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو گرے نہیں ہیں بہرحال تو ان کو دو ہفتے کے رام کا مشرہ دے دیا گیا ہے وہ اصل میں اجلاسوں میں شرکت نہیں ہونا چاہتے جو بار بار ہوتے چلے جا رہے ہیں نماز شریف صاحب کر رہے ہیں اور پھر اس میں اداروں کے خلاف کوئی لوگوں کو بات کر دیتے ہیں اور اب تو آکے انہوں نے بھی منفامت کی بات شروع کر دی ہے تو وہ بھی اپنی کچھ سپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بن جائے کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں وہاں کچھ ہمارا کچھ بن جائے تو اس طرح کے مکس سگنلز بھی دے دیں اور شباز شریف صاحب تو بالکل ہی سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ میں اس میں آنا ہی نہیں چاہتا کہ جس طرح سے چیز چل رہی ہے مریم کے ہوتے ہوئے شباز شریف صاحب نظر نہیں آئیں گے آپ کو تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں تو یہ ہر پارٹی میں ہیں یہ نہیں آپ کے انگلز طریقین صاحب یہ ٹوٹ پوٹ یہ جوڑنا توڑنا یہ ہر ایک نے بھی زور لگانا ہے اللہ حافظ